اداب ناظرین ساحل آن لنگ کی فٹا فٹ خبروں میں آپ کا استقبال ہے مقامی ریاستی ملکی اور عالمی عوال سے جوڑی بارہ اہم خبروں کو دیکھئے محض دو منٹ میں بیہار کے مدفر پور میں سابق میر سمیر کمار کے ساتھ ڈرائیور کا بھی سریاں مندہ دن فائرنگ کر بائک سواروں نے کیا بیرہمی سے قتل پچاس سے زائد راؤنڈ کیے گئے فائر میر کے جسم سے سولہ تو ڈرائیور کے جسم سے نکالی گئی گیارہ گولیاں دس سے پندرہ سیکنڈ میں واردات کو دیا گیا تھا انجا چھتیز گڑھ کے قربہ میں بیٹ بزار پولیس اہل کار کی پٹائی کی سامنے آئے ویڈیو ماں بیٹے نے مل کر پولیس کے ساتھ کی مار پیٹ ممنی آشیہ بیچنے سے روکنے پر ہوا تھانگامہ لوگوں میں نہیں نظر آ رہا ہے خاکی کا خوف قانون انتظامیاں پر اٹھائے جارہے ہیں سوال حریانہ ہیمانچل پردیج اور پنجاب میں آسمان سے برس رہی ہے آفد ندی اور نالوں میں تغیانی کا منظر سڑکوں پر دکھا سیلاب روز مرہ زندگی کا نظام درہم برہم انتظامیاں نے جاری کی آلٹ آج پھر پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں آیا اچھال ممبئی میں پھر نوے کے پار پہنچی فیلٹر پیٹرول کی قیمت ڈیزل میں بھی پانچ پیسے کا ہوا اضافہ مسلسل آسمان چھوٹی قیمتوں کو لے کر حکومت کی خاموشی پر عوام سخت غم غصے کا کر رہے ہیں انظہار یوگی راج کے گورکپور میں پھر ڈاکٹر کفیل اور ان کے بھائی کو کیا گیا گریفتار بینک کھاتے میں گڑ بڑی کی شکایت درج ہونے پر بہرائیج کے زلہ ہاسپوٹر سے ڈاکٹر کو پولیس نے کیا تھا گریفتار گورکپور میں حکومت کے لاپروائی سا اکسیجن گیاز کی کمی کے بعد کئی بچوں کے لیے مسیحہ بنے تھے ڈاکٹر کفیل ڈاکٹر کفیل کے بھائی عدل خان نے دیا تھا بیان بچوں کی موت کا خلاصہ کرنے والے تھے ڈاکٹر کفیل خان مہاراشتہ کے بلڈانہ میں پیش آیا بیان اکسرہ کا حادثہ پانچ افراد کیوئی موت متعدد لوگ بتائے جارے شدید زخمی مدیہ پتے سے پدما شکلہ نے بی جے پی کی بنیادی رکنیے سے دیا استعفہ سماجی بیبود بورٹ کی چیف اور کابینی وزیر کا بھی پدما شکلہ کو حاصل تہتر جا شکلہ کے استعفہ پر اٹھائے جا رہے ہیں کئی سوالات ابھی تک نہیں معلوموں سے کی استعفے کی وجہ کناٹک میں کاروات تعلقے کے مدوگاہ میں سامنے آیا ہیٹن رنم کا معاملہ نامعلوم سواری نے ایک بائک سوار کو ماری ٹک کر بائک سوار کی موقع پر ہوئی موت معاملے کی تحقیقات میں جھوٹی پولیس پاکی صفائی کے تے عوام میں بیداری پیدا کرنے سوچتا ہی سیوہ کے نام سے بڑھکل تعلقہ میں آج سے شروع کی گئی مہم آٹھ اکٹوبر تک تعلقہ بر میں مختلف مقامات کی صفائی کر عوام کو دیا جائے گا صفائی سترائی کا پیغام مہم میں عوام سے شرکت کی گئی اپیل ہندوستان کی جانب سے عامل مذاکرات کو ٹکرانے کے بعد پاک وزیراعظم عمران خان نے دیا بیان کہا باتچید اور دوستی کی پہل کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھے ہندوستان ہندوستان کی دھمکی کے سامنے نہیں جھکنے کا عمران خان نے دیا انتباہ ایشیا کپ کے سوپر فوز مقابلے میں ہندوستان نے پاکستان کو دین نو ویکٹ سے قراری شکست ہندوستانی کھلاڑیوں نے بہترین بلے بازی کر محض ایک ویکٹ کے نقصان پر حاصل کیا دو سو اٹیس رنوں کا عدف ٹیم انڈیا کی جیس سے ہندوستان میں منائے گا چشت